فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا ہمارے چند ساتھیوں نے صفاہ کی اے سبز بطی تک بلکل ادانی ہوئی دم پڑ گئی نہ بالک بچوں کے لئے تواف کی کوئی ضرورت نہیں اپنے لئے کرو ان کے لئے دعا کرو سیاست اگر دین کے تابع ہو تو سچ ہے و امجھوٹ ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیلی جمعہ میں پہلے چہار رکعت ہیں اور پھر دو فرد پھر چھے رکعت بارحال آپ آنکھوں کا علاج بھی کرائیں اور اللہ کے قرآن کی جو آیت ہے وَقَشَفْنَا عَنْكَوْتَاءَ قَفَبَسْرُكَ لِيَوْمَحَدِيدٍ یہ پڑھ کے دم کیا کریں میرا حیث کا پانچویں دن تھا کل چھے ہیں ساتھویں دن پاک ہوئی میں نے آٹھویں دن عمرہ کر کے رام کھول دیا پھر داگ رکھ وہ بیماری ہے کوئی بار عمرہ ٹھیک ہے آپ کا ویسے احتیاط ہوتی ہے کہ دس دن انتظار کر دیا جائے لیکن انشاءاللہ آپ کا عمرہ ٹھیک ہے حج سے پہلے دوسرہ عمرہ کرنا جہتوں کریں آپ کی مردی ودین شیف سے کریں طائف سے کریں اگر کنگری مادنے کے بعد ہم نے قربانی نہیں کی دوسرے کے بال کار دی یہ دھنفی مسرک میں نے دب پڑ گئی چونکہ ابھی آپ نے خود احرام سے نہیں نکلے خجور اور گاہوے لوگ دیتے ہیں بلکل پیئیں حضرت حاجی عبدالوحاب مرحوم اللہ ان کی قبر پر قرون علیہ مدہ فرمائے بہرحال بہت بڑے اللہ والے تھے تبلیغی جماعت کے بڑے تھے وہ فرماتے تھے کہ دو سو دفاع سورت اخلاص پڑھو تو اللہ وغیر محنت کے روزی دیں گے ٹھیک ہے قرآن ہے پڑھو بہرحال ایک سٹرپ ٹکھنے کے نیچے جیسا جوتا ہو حاج ہو جاتا ہے زیادہ چکروں میں نہ پڑھو بس ہڈی زہر اور ٹکھنے زہر حاج تمتوں کے لئے قبلہ مدینہ چلے گئے مدینہ سے حاج کا ارام باندھا عزیدیہ میں قیام کی آمینہ چلے گئے اگر آپ عمرہ پہلے تمتوں کا کر گئے ہیں پھر تمتوں ہو جائے گا